موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین پشلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی اور پھر شرک فی ذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں ایک وہ کہ جو جریل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا اس کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماعوست پینتی اسم کی شکل یا گارڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے آج نہیں ہے ایک تو وہ ہے تسلیس کہ ایک اللہ ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے یعنی گارڈ انکارنیٹ کر تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف عوقات میں مختلف عدوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فصل و کرم ہے اس امت پر امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شائروں کی مبالغہ آرائی میں ناتے کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی شائبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی مستند فرقیں مستند مسلکیں مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے شرک فضاد سے تعبیر کیا جا سکے مثال کے طور پر آپ کو ایک شیر سنا رہا ہوں وہی جو مستویِ ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کیا ہے یہ گارڈن کارنیٹ اوتار کا عقیدہ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رانچندر جی کے لیے ہو کرشن جی کے لیے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو عقیدہ تو ایک ہی رہے گا اور یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے شیر کس کا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لیکن یہ بھی نوٹ کر دیجئے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے مولانا محمود احمد رضوی مرکوم ان کا انتخال ہو گیا ہے روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شیر کہا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے انہوں نے اعلان برات کیا تو اصل میں یہ وہی شائدانہ مبالغہ آمیزی ہے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شیر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک شیر ہے مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا بغیر عین کا عرب کیا ہوا عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا رب رب کون ہے اللہ بغیر عین کا ایک عرب معذ اللہ سمہ معذ اللہ سمہ معذ اللہ کہ ایک اور لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہم پیدا کرنے کے لئے ایہام جس کو کہتے ہیں احمد بے میم احمد بے میم احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا بتائیے احد قل ہو اللہ احد اللہ صبت لم یلد ولم یولد تو اس طرح کی باتیں شاعری میں عوام میں وعیزوں میں ناتگو لوگوں میں یہ ان کے ہاتھ و اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شاہ موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فضلات خرار دیا جا سکا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک سپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے یہ امت آخری امت ہے حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت اس امت نے فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا کہ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی تو اللہ تعالی نے پروٹیکشن دی ہے خاص محمد الرسول اللہ کی ذاتِ گرامی کو پروٹیکشن دی ہے حالانکہ نوٹ کیجئے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی محبت جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہے سواہ حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دی ہے حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا کسی نے نہیں کہا معاذ اللہ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر نہ پیئے تو لیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں عشرِ عشیر عشرِ عشیر کا مطلب ہے سواہ حصہ ایک بٹا دس کا ایک بٹا دس عشرِ عشیر سواہ حصہ بھی محبت اس محبت کا جو اس عمت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہے آج بھی کٹ برنے کو تیار ہے ختمِ نبوت کے اوپر کٹ برنے کو تیار تھے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہینِ رسالت کا اس پر کٹ برنے کو تیار ہے مسلمان حالانکہ اور چیزیں جو ہی شریعت کی ان کے بارے میں اتنا احساس نہیں ہے اب سعودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھیں توہینِ رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک کھنگا مشروع ہو جائے عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا اس سے بھی آگے کا کنٹرسٹ آپ کو بتا رہا ہوں حضرتِ علی کون ہے رضی اللہ تعالی حضور کے امتی امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا کوئی نسبت بنتی نہیں نا حضرتِ علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے خدا کا بیٹا نہیں خدا سبائی عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے اسلام کا نبادہ اوڑ کر آکر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی بنو حاشم اور بنو مئیہ کی پرانی جو چپکلش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی پوکے ماری بڑکا دیا اور وہ فتنہ شروع کیا ہے جس کے زخم سے آج تک بھی خون لس رہا ہے یہ شیعہ سننی کی تقسیم دوسی کے وہی سے پیدا ہوئی اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے وہ گرفتار کر کے لائے دیا تم یہ بکواس کر رہے ہو ہاں وہ اور اس کے چاریس پیروکار تم ہو خدا حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آوگے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا کہا ٹھیک ہے خدا آزمائش کرتا ہی ہے جانستہ ہے پڑکتا ہے اپنے ماننے والوں کو تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے چاریس ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ در کنٹرانس دیکھئے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے اگر اس پر آپ قیاس کریں قیاس کریں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا نسبت و تنازم کے اعتباد سے امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شئے ہونی چاہیے نا کہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں یہ بات ترحقیقت یہ ہے یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے سننی بھائی بھی کرتے ہیں یہ عوام الناس یا علی مدد کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک مسجدوں میں یا محمد تو لکھا وہ ہے لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ اس لئے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کیسی ہے عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے معبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے اور قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا ان کے ایک آن کی بھی خوارج میں سے اور دوسری طرح انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے بغیر کسی ذریعہ کے بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ دنیا عالم میں اسباب ہے یہ تحفظ کیسے ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منصوب نہیں کی جا سکی پہلی بات یہ قرآن مجیر میں آپ کی بشریت کو بہت نمائع کیا گیا کہ آپ بشر ہو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے قریش کافر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو یہ موجزے دکھا دو تمہارے لئے ایک محل تیار ہو جائے فوراں دیکھتے ہی دیکھتے ایک باغ ہو یہاں پر مکہ کی سنگلاک زمین میں بے آب ہو گیا وادی کے اندر خجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہرہ ہو یہ کر کے دکھا دو آشمان پہ چڑھ کے دکھا دو آشمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں اللہ کا اور رسول ہوں میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں یہ دعویٰ ہے میں یہی دیکھئے آپ آخری آیت سورہ کحف کی قول انما آنا بشرم مثلکم اے نبی کہہ دیجئے کان کھول دیجئے ان کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا یوہا علیہ ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ تمہارے لئے علم صرف یہی ہے جو ہوا سے خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے وہ وحی کا ہے یوہا علیہ میں ہوں تو بشر تم جیسا فول انما آنا بشرم مثلکم یوہا علیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہو واحد کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے اکیلا تو بشریت کو نمائع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو باہر باہر آتا ہے یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لاکر شامل نہ کیے جا سکے اس معاملے میں سورہ تغابل کی دو آیات جو بڑی اہم ہیں وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے جب رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے اب بشروں یہدوننا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَسْتَغْنَ اللَّهُ کیا بشر ہمیں ہدایت دے ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے یہ تو ہماری جیسا بشر ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ اس کے بھی دو آنکھ ہیں ہماری بھی دو آنکھ ہیں اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے یہ بھی باداروں میں گھومتا پھرتا ہے مالِ حادر رسول یمشی فِلَسْوَاق وَيَا كُلُوا تَعَام کھانا کھاتا ہے باداروں میں گھومتا ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتا اب دیکھئے یہی ایک بیماری ہے جس کا ریورس بعد میں آیا بیماری ایک ہی ہے ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے سمٹرنز مختلف ہیں ان کافروں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں اور بعد میں امتوں میں جب گمراہی آئی جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا یہ رسول ہے بشر کیسے ہو سکتے ہیں بیماری ایک ہی ہے ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ گئی قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُحَعْئِ لَيْا النَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُوَعْئِ دوسری بات قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گریفت ہوئی ہے ٹوکا گیا ہے کہیں کہیں عطاب کا رنگ ہے عطاب کا رنگ ہے غصے کا رنگ ہے میں اب اس سے زیادہ کوئی سقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ لیکن عطاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی عبس وطولا ان جاہو العمہ وما یدریک لعلہو یذکہ او یذکر فتنفعو الزکر اما من استغنا فانت له تصبا واما من جاک یسعا وہو یخشا فانت عنہ تلہا کلا ماتے پر بل ڈال لیے رخ پھیل لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تذکیہ حاصل کر لیتا تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپروائی برکتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو یہ کفار یہ ان کے بڑے بڑے سردار آپ جو ہیں کوشش میں ہے کس طرح ایمان لے آئے حالانکہ وہ استغناب رکھ رہے ہیں اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تذکیہ حاصل کر لیتا اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی کلا ہر جزا سا نہ کرو یہ جو مختلف گرفتیں آئیں ہیں قرآن مجید میں حضور پر اب عطاب کا لصبہ اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن عم مکتوم تشریف لاتے تھے حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں تو آپ کہتے تھے مرحبا باللذی عاتبنی اللہ فی اہلا وسالا مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا یہ لفظ عطاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جرت کر لی لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے بڑا سخت انداز مسطد سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن قَادُونَ يَفْتِنُونَكَ عَلِلَّذِي عَوْحَئِنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهْ وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا اے نبی یہ مشرقین اور یہ کفار تُلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دے تاکہ آپ کو کوئی اور شہ اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں نوٹ کر دی آپ میں بات اب آیا وَلَوْلَا عَنْ سَبْتْنَاكَ لَقَدْكِتَّ تَتْرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمانہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا اِذَلَّا عَذَقْنَاكَ زَيْفَ الْحَيَاتِ وَزَيْفَ الْمَمَاد تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے سُمَّ لَا تَجِدُ لَقَعْلَيْنَا نَسِیرَا اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے ہماری سزا سے بچا نہ سکتا یہ بھی انداز قرآن مجید کا اور بہت سے مقامات یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشتر از خروارے آپ کے سامنے رکھ یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو غلوحیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے ویسے حضور نے کبھی بددعا نہیں دی لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بددعا کا رنگ تھا واضح طور پر بددعا بھی نہیں تھی غزوہ اہد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا اور آپ کے رخصار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہوئے خود جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر رخصار کی ہڈی کے اندر گس گئیں انہیں جب نکالنا چاہا ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے پھر اس پر حضور کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے کیفہ یاد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا فورا آئے تو تر آئی لیس لکا من الامر من شی لیس لکا من الامر شی اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اما یعظفن فاللہ چاہے گا تو انہیں عزاب دے گا اما یتوبو علیہم اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا یہ اختیار ہمارا ہے it's our prerogative انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے prerogative ہے اس میں کسی کو دخل نہیں ہے اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا خالد ابن ولید اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر کیبلری جو تھی رسالہ جو تھا کفار کا مشرقین کا اس کے کمانڈر وہ تھے ایمان نہیں لائے ایتکافر تھے مشرق تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب درہ ہے جہاں پر پچاس تیر انداز حضور میں کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا پورے عہد کا چکر دے کر حضور سے آ کر جو حملہ کیا ہے پھر ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور مجروع ہوئے اور بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا کہ زوف کی وجہ سے بے ہوشی تاریخ ہو گئے مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتخال ہو گئے وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو پہلی بات میں نے ارز کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمائع کیا اور اس زمن میں میں صاحب زیادہ فید الحسن صاحب کا ایک قول آپ کو سنا دوں اگرچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط عقائد ہیں وہ بڑے توفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے نا جیسی تبلیلی جماعت کی ایک تحریک تھی اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے اس خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام جو سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے بارال اب وہ یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں لیکن یہ کہ بریلوی مکہ میں فکر کے بہت بڑے عالم بڑی شخصیت تھے صاحب دادہ فیض الحسن ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منٹ گمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُوا مِسْلُكُمْ ہم سب جانتے ہیں ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے ابباجان کہتے ہو نا نام تو نہیں لیتے ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو توہین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خلاف عدب سمجھتے ہیں بس باقی بھی مانتے ہیں کہ ہم بشر تھے کوئی شک نہیں یہ بڑا موتدل ایک انداز تھا لیکن شاید اب یہ انداز بھی ختم ہو رہا ہو میں نہیں کہہ سکتا عمرہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ کوئی رہتی نہیں ہے کہ کسی جگہ پر قائم نہیں رہتی تیسری چیز حضور نے خود اتنی احتیاط بڑھتی ہے حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے خاص گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی خادم جو ہے مورچل لے کر جو ہے اوپر سے مورچل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے نہیں حضور کی نہیں تھی صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بلکل انسانی سطح پر رکھا ہے بلکل بشری سطح پر رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکل مل جل کر بلکہ گھل مل کر آپ رہے ہیں اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط بڑھتی ہے ایک برتبہ ایک صحابی کی زبان سے رفاظ نکل گئے ما شاء اللہ و ما شیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں فورا ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدے مقابل بنا دیا ہے یہ وہ ندھ ہے وہ نفس لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو ولا مسیدہ لہو آپ جمعوں کے ختموں میں یہ سنتے ہوں گے تقرار کے ساتھ الفاظ زد مدے مقابل زد وہ ہے مدے مقابل جو سامنے آکر چیلنج کر سکے آپ کو وہ زدر ہے ندر تو اجعلتنی للہ ہی زدن تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا مدے مقابل بنا دیا مشیط صرف اللہ کی ہے وہ جو چاہتا ہوتا ہے میری مشیط اگر میری مشیط سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے قیب کا بھی نجات ہے کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر ایک آہنی فصیل بلکر کھڑے رہے ہیں پروٹیکشن دی ہے اور پورا بنو حاشم کا خاندار شے کے سردار تھے بنی حاشم کے تو بنو حاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا پشت پڑا بنا رہا ہے آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے ایک اب کیا اسے کہیں اپنا ایک غرور کہہ لیجئے زوم کہہ لیجئے کہتے کیا ہیں کہ بتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانہ دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آئے اب موت میرے سرانے کھڑی ہے میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا یہ ہے لیکن بہرحال حضور کی مشیعت پر معاملہ اگر تیہ ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے روست نہ ہوتے تعام ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی درہ میرا ایک نوٹ آف کوشن جو ہے نوٹ کر لیجئے کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں کیا یہ تمہاری طرح کا مطلب بلکل ہماری طرح بلکل ہماری طرح نعوذ باللہ بشریت مشترک ہے جیسے ہم انسان ویسے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے چنانچہ حضور کی مختلف جو ہے قول بھی موجود ہے میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں احادیث میں موجود ہے کہ حضور سوم و سال سے روکتے تھے صحابہ کو یہ جو روزہ ہے تسلسل کے ساتھ آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی اور پھر اگلے روز بھی اگلے روز شام کو افطار کیا تو دو دن کا سوم و سال ہو گیا یہ اگلے روز بھی افطار نہیں کیا پھر تیسرا اور تیسرے دن تین دن کا سوم و سال حضور رکھتے تھے صحابہ کو روک دیا آپ نے صحابہ نے اس کے حضور دیکھی آپ رکھتے ہیں ہمیں آپ منع کرتے ہیں اب اس کا جواب سنی ایوکم مسلی تم میں سے کون میرے جیسا ہے ابھی تو اندر ابھی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس ہوا یتعبونی ویسقینی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے تو ہم جیسے بلکل ہم جیسے نہیں ہیں حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے ہم تو نہیں دیکھتے ہیں تو بلکل ہم جیسے یہ کہیں اگر خیال آپ کے آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے بہت بڑی محرومی بہت بڑی محرومی سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس جس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں جو آپ کے خواس سے ان خواس میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے جو ہمارے لئے ممکن نہیں ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑا آئے میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بشریت کا معاملہ آگیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحیث ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں صاحب زیادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو بس سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں ہم جاہل ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم عربی نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ بشرت تھے لیکن آپ کی بشریت کو نمائع کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوئے عدب سمجھتے ہیں لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے یا نور نہیں تھے بشر تھے یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رونگ ہیں آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط ہے آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط حقیقت کیا ہے دیکھئے حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نور ہے وہ نور کیا ہے روح روح نورانی ہے اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے نکتہ نوری کے نام او خدی اسی سے ہے یہ سلف میں انا یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے نکتہ نوری کے نام او خدی زیر خاک ما شرار زندگی میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے مغربی فلسفہ بھی کہتے ہیں دیوائن سپارک انسان کے اندر ایک ایک شولہ ملکوتی ہے خدائی یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے لیکن نور نور کا فرق ہے جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل سرات کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ تیہ کر لیں گے لیکن وہ اپنی قوانٹیٹیٹیو ایک بار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی سناہ تک جا پہنچے گی یمن میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا لیکن مخلوق میں سے امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹورچ کی روشنی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹورچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے گڑھا تو نظر آجاتا ہے گڑھے سے بچ جائے گا ساپ کے بل سے تو بچ جائے گا یہ ساپ کا بل ہے اس سے بچ کر نکلے لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا منافقین وہ ہوں گے جن مسرے سے کوئی نور نہیں ملے گا تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے مستولی ہے چھایا ہوا اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح دیوان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے کسی نے پوچھ لیا جنت کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے تو صحیح حضور کی بشریت بھی ہے بشریت کے تقاضے بھی ہیں لیکن آپ کی روحانیت ہے اور روحانیت کی نورانیت ہے وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آگئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے لیکن نفی نہیں کی جائے گی آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے آپ بشر بھی تھے آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے بیٹے تھے آپ عبدالبطلب کے پوتے تھے آپ حاشمی تھے کرشی تھے آپ انسان تھے آپ کھانا کھاتے تھے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا یہ ہوا ہے بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور فون خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں کیسے نفی کر دیں گے لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے روح کی نورانیت روح محمدی اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھاپ لیا ہے اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا شرک فضاد کی بحث تو یہاں ختم ہوئی ہے اب جو چند منٹ باقی ہیں اس میں شرک فض صفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجے شرک فض صفات کا مسئلہ بڑا ٹڑھا ہے اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے پیچیدگی کیا ہے ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیز کی حیثیت سے صفات کی حیثیت سے جو نخلوق کے لیے استعمال کرتے وہی خالق کے لیے استعمال کرتے اللہ عالم ہے علیم ہے علامہ ہے ٹھیک انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں علامہ بھی ہیں لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں اللہ کا بھی وجود ہے ہمارا بھی وجود ہے اللہ میں بھی قدرت ہے ہم میں بھی قدرت ہے اللہ بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سمی ہے ہم بھی سمی ہیں یہ الفاظ بارے مشترک ہیں لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا زمین و آسمان وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز ان کو آپ نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے حفظ کر لیجئے اللہ کا وجود ذاتی ہے کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے مخلوق کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا اسی طرح اللہ کے صفت ذاتی ہے کسی کے عطا کرتا نہیں ہے مخلوق کی صفات عطائی ہیں اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی ہے نمبر دو اللہ کا وجود قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے مخلوقات کا وجود حادث ہے پہلے نہیں تھا آپ پھر ہو گئے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں ہمیشہ سے اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں پہلے نہیں تھے پھر ہو گئی اللہ کا وجود لا متناہی ہے لا متناہی باؤنڈ لس مطلق بے انتہا اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے لیمیٹڈ ہے محدود ہے اسی طرح اللہ کی صفات غیر متناہی باؤنڈ لس جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں محدود ہیں لیمیٹڈ ہے یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے اگر ان میں ذرا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے غیر شعوری طور پر بغیر سمجھے ہوئے نادانی میں شرق میں متناہ ہو جاتا اب اس میں سے مثلا ایک مسئلہ میں یہاں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں علم اللہ کا علم ذاتی ہے ٹھیک اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم غیر محدود ہے مخلوقات کل کی کل کوئی بھی ہو کسے باشد وہ فرشتے ہوں وہ نبی ہوں رسول ہوں اور یا اللہ ہوں ان کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے نوٹ کر لیجئے فرشتوں سے جب کہا گیا تھا اپنے نام بتاؤ تم تو حضرت آدم کو جو بتا دیئے گئے تھے کیا جواب تھا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا اہلا اہلا تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصد نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے بس اللہ کا علم ذاتی مخلوقات کا علم عطائی اللہ نے دیا جتنا دیا اللہ کا علم قدیم مخلوقات کا علم حادث ہم نے کچھ سیکھا پڑھا اس سے کچھ علم حاصل کر لیا کچھ اللہ تعالی نے چلیے ہمیں علم لدنی دے دیا دل میں ڈال دیا یہ وہ بھی ہے لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا نہ ہم ہمیشہ سے دے نہ ہمارا علم ہمیشہ سے دے اللہ کا علم قدیم اور جملہ مخلوقات کا علم حادث اور نمبر تین اللہ کا علم غیر محدود لا متناہی بکل شئین علیم ہر شئے کا علم لگتا عالم الغیب اور شہادہ غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا لیکن مخلوقات پھر میں کہوں گے کسے باشد وہ فرشتے ہو وہ انبیاء ہو رسول ہو اور یا اللہ ہو کسے باشد ان کا علم محدود لا محدود نہیں یہ تین مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا جو بڑا جگڑا ہے حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل قلید ہے وہ کیا ہے پہلے غیب کو معین کر لیں غیب کسے کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کی ڈیفنیشن یہ کر لی یہ غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیئے بغیر اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں کوئی خلاف ہوئی نہیں یہ جو شہادہ اور غیب کی اسطلاحات قرآن مجید میں آتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے فرشتے ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے گھولا ٹیلیسکوپ سے نزل آئے گے نہ مائیکروسکوپ سے نزل آئے گے عالم آخرہ جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پہشیدہ ہے یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں آپ سوچئے اللہ کے لیے تعالیٰ واحد میں ہر شئے اس کے نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب و الشہدہ وہ ہمارے اعتبار سے ہے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علمے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے شہدہ ہے وہ تو اللہ کے علمے ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہوئی ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے اگر نبی کا علمی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا روز کا فرق کیا ہوا نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے ملکوت السماوات واللرد حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں گزالے کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات واللرد میراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا وہ وہ تو پھر عام انسان ہے قلنما آنا بشروں مثلکم یوہا علیہ وہی آ رہی ہے میرے پاس تو یہ از خود غیب سے وہ حملہ آ رہا ہے البتہ کل غیب جو ہے وہ وہ اس کی نفی ہو جائے گی کل غیب نہیں چنانچہ یہ میں نے باقائدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی ابھی میں طالب علم تھا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے آکر اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھئے ہم مانتے ہیں حضور کا علم حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے نمبر ایک حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے نمبر دو حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے تین باتیں آپ واقعی مان لے تو پھر میرا کوئی جگڑا نہیں میرا اختلاف تو ختم ہو گئے اب ٹیکنیکل بحث ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کے خبر دیتا ہے غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں تو یہ یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے باقی اس مسئلے پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفت ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذک الحکیم